ہر بندہ کرتا ہے اب ایشو آپ کا جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ ترقی کے اندر انڈیا سے پیچھے رہ گئے ہیں مانتے نہیں آپ ہم نہیں مانتے ایکانومی کے اندر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہم نہیں مانتے ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ کشمیر جو ہے وہ بائی فورس ہم حاصل نہیں کر سکتے نہیں مانتے ہم ہم کہتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک پنیٹ ایک پنیٹ ایب لیٹ می ٹاک لیٹ می مجھے اجازت دیجئے دیکھیں کشمیر اور اینی ادھر پرابلم وارٹر پرابلم اور چیزیں میں تو ایون یہاں تک کہوں گا یہ انوائرنمنٹل پولوشن آپ صرف اور صرف سنجیدہ میننگفل بائی لیٹرل ڈائلوگ سے کر سکتے ہیں آپ بائی لیٹرل کو بھی چھوڑ دیں آپ کسی اور بندے کو کسی اور ملک کو درمیان میں ڈال دیں لیکن خدارہ جو تہتر سال سے ہم چیزیں کہہ رہے ہیں ان سے نکلیں یہ اتنے ایسے ریٹارکس ہیں یقین کریں جو اب پانچمی کلاس کے بچے کو یاد ہو گئے ہیں گزارش میں میں اپنے آرگیمنٹ کو تھیسز کو آگے بڑھاتا ہوں کیا کیا اور سمبلہ ایگرمنٹ جو ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے بائی لیٹرل نگوشیشن کہیں یوز اف فورس نہیں کہیں تلخی نہیں ہے تو پاکستان تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم تو نگوشیشن کے لیے تیار ہیں کیا انڈیا تیار ہوتا تھا دیکھیں یہ بات تو آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے یہ بات یہ تو آپ ان کے جو بندے ہیں ان سے پوچھیں کن کے بندوں سے انڈیا کے جو جنرلسٹ ہیں انڈیا کے رائٹرز ہیں انڈیا کے جو آپ صحیح فرمارے ہیں دیکھیں میں تو ایک پاکستان کے سٹینس کی بات کر رہا ہوں ابھی آپ نے انڈیا کے سٹینس کی بات کی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جس طرح کا آپ کا سٹینس ہے اسی طرح کا انہوں نے آہستہ آہستہ بیس پچیس چالیس پچاس سال میں انہوں نے بھی یہ بنا لیا وہ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور ہم لوگ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور بدقسمت ہی یہ ہے کہ آئی کے گجرال جو ہے جسے میں بہت ایک آہ سٹیٹسمنٹ سمجھتا ہوں اس نے کہا تھا کہ اور اس کو بڑی لے دے ہوئی اس کو بڑے وہاں گالیاں پڑیں اس کو لیکن گزارش یہ ہے کہ ایکانومی کو ٹھیک کیجئے ایکانومی آپ ٹھیک کریں گے آپ کے نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل جو ہیں وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے میں کتن یہ نہیں ارز کر رہا کہ حل ہو جائیں گے میں ارز یہ کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ وید اینڈ اینڈ ایو ہیف ٹو آپ کو لوگوں کو معاملات کے اندر کانفیڈنس میں لینا چاہیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ لال کے لے کے اوپر جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتا ہے مجھے تھوڑا سا یہ بھی سمجھا دے نا آپ کی گفتگو سے یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان بلکل ٹھیک نہیں کر رہا پاکستان کی ڈریکشن ٹھیک نہیں ہے میں نے حسان صاحب ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا ہم کوئر ایشو ہم ٹھیک نہیں ہیں میں قطن یہ بات نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس میں سے ایک بات نہیں کی جو آپ جنرل صاحب سے میں ذرا تھوڑا وضاحت کر دوں میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پھریں تو شاید آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہ ملے انکلوڈنگ آم فورزز اور پاکستان جو یہ نہ کہتا ہو کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے بنانے ہیں جگڑا یہ ہے کہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا ایک ملک ہے جو آپ کو دو جہاز ملنے لگتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتا ہے کہ جن کو مت دے یہ تھوڑی سی طاقت پکڑ گئے تو میرے لئے مشکل ہوگی امریکہ کو کنونس کرتا ہے کہ ان کا نیوکلئر پروگرام جو ہے وہ ختم کرائیں امریکہ کے ساتھ ساتھ باز کرتا ہے اور افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے آپ کے خلاف ایک بار ویج کرتا ہے آپ بات کرنے کے لیے میں آپ کو بڑا آج سے چار پانچ سال پہلے مرسا سے ایک پروگرام میں علی گلانی تھے کشمیر سے اچھا انہوں نے کہا خدا کا باسطہ پاکستان انڈیا کو ہاتھ جوڑنا بند کرے اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں ہمیں کوئی دلیل کر آ رہے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑے میاں صاحب نے کہا ہم آلو گوشت کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں میاں صاحب نے تو دو جو ہماری جو ہماری تقسیم ہند کی بنیاد تھی اس کو بھی انہوں نے کہا یہ ایک لائن کینش دی آپ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں انہیں یہ تھیوری تک انہوں کو نگیٹ کر دی تو ملا کیا آپ کو چیز یہ ہے ملا یہ سر کشمیر کمیٹی پہ مولانا فضل ویمان کو لگا دیا فضل ویمان مل گیا بات یہ ہے انڈیا نے تو الیکشن لڑے یہاں پہ موڈی نے الیکشن لڑے پاکستان کے اگنس ریٹارک پہ بلکل ایسے ہی ہے ہندو طوا پہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے سبق سکھانا ہے ان کا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ پہلے دو ٹکڑے کی اب چار کرنے ہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ خاکوانی صاحب بلکل مختلف قصہ ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا ریالیٹی ریال ورڈ میں رہنے کی ضرورت ہے بلکل ہمیں بلکل خاکوانی صاحب آپ کہتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے آج اس طرح یہ ایک بہت بلکل ہی اور طرف چلی جائے گی اور عمران خان کے جس پیچ ہے اب بھی ہم عمران خان صاحب اس کی طرف آنے چاہیے دیکھیں لیکن بارہ یہ ایشو تو بہت بڑا ہے دیکھیں بات یہ ہے انڈیا کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران خان نے جو سپیچ کیا ہے تو بہت اچھی اس میں باتیں کی ہیں اور ایک نیشنلسٹ لیڈر کا کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں ایک طرح کا ایک نیریٹیو جو نیریٹیو سامنے آیا ہے انڈیا کے حوالے سے بھی دیکھیں ہمارے ہاں یہ دونوں ہی تاثر موجود ہیں میانوازشیو صاحب کے حوالے سے یہ تاثر ایک ہمارے ہاں پایا جاتا رہا ہے کہ بعض اوقات وہ بات چیزوں میں جو ان کو سٹرانگلی بات کرنی چاہیتے ہیں مطلب صاحب نے کشمیر کا کہا یہ اس طرح بات نہیں کرتے رہے یہ ان پر ایک تنقید بھی اتر ہے ایک اٹسیزم بھی اتر ہے میں ایک بات کرتے ہیں صرف ایک جملہ دیکھیں دیکھیں کشمیر کے ساتھ جو سنسیریٹی ہے نا اگر آپ کی دیکھنی ہے نوازشریف صاحب کی یا ایون زرداری صاحب کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فضل رحمان صاحب کو لگا دینا ہی ان کے بارے میں بتا رہے وہ کتنے سنسیرزتی ہیں یہ کشمیر کمیٹی میں بھی کٹسیزم ہوتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے ہمیں ایک دوستی کی اچھے تعلق بنانے چاہیے سب چیزیں کرنے چاہیے لیکن یہ کام ہمیں گریسفولی بھی کرنا چاہیے سٹرانگلی بھی کرنا چاہیے راوہ صاحب نے یہ بات تو بلکو ٹھیک کیا ہے کہ جب ہم اپنی ایکانومی کو سیٹ کر لیں گے اپنے مسائل بھی حل کرتے ہیں خاص طور پر مضبوط ایکانومی دیکھیں مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے آپ کی مضبوط معیشت ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی ملک دنیا کا دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی کمزور معیشت ہو وہ ڈیفالٹ ہونے پر کھڑا ہو وہاں پر ان کے اتنے زیادہ خوفناک مسائل ہو اور وہ مضبوط خارجہ پالیسی بنائے تو ہمیں یہ دونوں محاضوں پر کام کرنا ہے دیکھیں جو جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے ان کے کہنے مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ہمیں ویجلنٹ رہنا چاہیے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور سٹرونگ لی اپنی بات کرنے چاہیے جو منظر صاحب کی بات ہے بات وہ بھی غلط نہیں ہے میں تو صرف اتنی سی بات جانتا ہوں رہتے ہیں ہمیں پاکستان میں رہتے ہیں مجھے ایک بات کرنے سے ذرا مجھےみت ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے میڈیا میں انڈیان کون بہن چلتا ہے ہم انڈیان ایکتر اکٹریسس کو اپنا ہیرو ہیروین کیس گف religion کرتے ہیں ہمارے آپ انڈیائز نیریٹپ ہیں پاکستان کے حوالے سے